اس وقت ایلی کا علی احمد کے کمرے میں جانا کس قدر دشوار اور رضیت ناک ہوا کرتا تھا اور وہ دروازے پر جا کر رک جاتا اندر جانے کی حمد نہ پڑتی پھر وہ انتظار کرتا کہ ایک بار پھر آواز پڑے تو اندر جائے باہر چلچلاتی دھوپ میں اسے کافی دیر تک کھڑا رہنا پڑتا اندر ربڑ کی گڑیاں نہ جانے کیا کیا تماشے کرتی ان تماشوں میں وہ دونوں بھول جاتے کہ انہوں نے ایلی کو آواز دی تھی ایلی دوسری مرتبہ آواز پڑھنے پر وہ ڈرتا ڈرتا اندر داخل ہوتا اکثر دونوں ایک دوسرے سے یوں باتوں میں مشغول ہوتے ایک دوسرے میں اس حد تک کھوئے ہوتے کہ دیر تک قریب کھڑے ایلی کی طرف ان کی توجہ مبزول نہ ہوتی پھر علی احمد چونک کر گہتے اوہ تو آ گیا ایلی وہ میز پر بوتل پڑی ہے اس میں پانی لیا کور کو پیاس لگی ہے ایلی غصے سے تنگ مو والی بوتل کو دیکھتا گردن مروڑ کر اسے اٹھا لیتا ایلی کور چلاتی کوئے سی لانا ایلی کے تن بدن میں آگ لگ جاتی کوئے سی لانا بڑی آئی دھرم والی چاہے خود روز بھرشت ہوتی رہے پر دھرم بھرشت نہ ہو اس گھر کا پانی نہ پیے گی مٹکے کا پانی نہ پیے گی دھرم بھرشت ہوتا ہے لیکن بند کمرے میں خون چوسنے سے دھرم بھرشت نہیں ہوتا مسلمان سے کشتی لڑنے سے دھرم بھرشت نہیں ہوتا ہتیلی پر دو روپے رکھوانے سے دھرم بھرشت نہیں ہوتا بڑی دھرم والی بنی پھرتی ہے کوئے سے لانا غصے میں وہ بل کھاتا لیکن بل کھانے کے علاوہ وہ کر ہی کیا سکتا تھا چلچلاتی دھوپ میں چلتا ہوا غصے کی آگ میں کھالتا ہوا وہ کوئے پر پہنچتا راستے میں وہ بار بار دانت پیس پیس کر بوتل کی گردن مرورتا جیسے وہ کور ہو بوتل کی گردن مرورنے سے اس کی ایک گونہ تسلی ہو جاتی تھی باماباد میں کوئے نہیں تھے جن میں ڈول ڈال کر پانی نکالا جا سکتا وہاں سب کوئے رہٹ والے تھے چلچلاتی دھوپ میں ایلی کو تنے تنہا رہٹ کو بیل کی طرح کھینچنا پڑتا اول تو اس کے چلانے سے رہٹ کا چکر ہلتا بھی نہ تھا دم لینے کے بعد وہ پھر سے رہٹ کو دھکیلتا اور پھر تھک کر رک جاتا تاکہ تازہ دم ہو کر اسے چلا سکے اور جب چلتا ہوا پانی کا اتنا بڑا دھارہ بوتل پر گرتا تو بوتل گر کر اندھی ہو جاتی اندھی نہ بھی ہوتی تو بھی پانی ادھر ادھر بہ جاتا اور بوتل خالی رہ جاتی اس نے کئی بار علی احمد سے کہا تھا کہ کوئے پر بوتل نہیں بھرتی لیکن کور نے شیشے کی بوتل کے علاوہ کسی اور برتن میں پانی پینے سے انکار کر دیا تھا شیشے کی بوتل میں پانی پینے سے دھرم برش نہ ہوتا تھا اور علی احمد کے گھر میں کور کے نزدیک کوئی اور برتن نہ تھا جس میں دھرم برشت کیے بغیر پانی پیا جا سکتا ہو علی احمد بیچارے کر بھی کیا سکتے تھے وہ کور کی باتیں سن کر ہنس دیتے اور کور انہیں ہستا دیکھ کر کمرے میں لگے ہوئے پنکھے کی رسی مانی خیز انداز سے گھوماتی جس پر علی احمد اور بھی ہنسنے لگتے اور بات شروع ہوتے بغیر ہی ختم ہو جاتی علی احمد رسی کا سگنل دیکھتے ہی ٹین کے سپاہی میں بدل کر روڑ کی گڑیا پر وار کرنا شروع کر دیتے جیسے کہ ایک سپاہی کا فرض ہوتا ہے اور ایلی بوتل ہاتھ میں اٹھائے کھڑے کا کھڑا رہ جاتا اور اس کی رہٹ اور بوتل کی دازتان علی احمد اور کور کے قہقہوں میں دب کر رہ جاتی ایک روز کوئے سے پانی لاتے ہوئے اسے ایک خوفناک خیال آیا اس کا دل دھک سے رہ گیا اس نے چاروں طرف دیکھا دوپہر کی کڑکتی دھوپ میں باماباد کا وہ ریتلا میدان ویران پڑا تھا دور تک گلیوں میں کوئی نہ تھا اس نے بوتل کی طرف دیکھا ایک بر پھر چاروں طرف نگاہ دوڑائی مطمئن ہونے کے بعد ایلی نے موہ میں تھوک بھرا اور پھر دھڑکتے ہوئے بوتل میں تھوک دیا اس روز پانی لاتے ہوئے وہ بے حد مسرور تھا جیسے اس نے اپنے دشمن کو ہمیشہ کے لیے زیر کر لیا ہو جیسے اس کا انتقام پائے تک میل تک پہنچ چکا ہو پھر دفتن اسے ایک اور خیال آیا وہ رک گیا اور بوتل زمین پر رکھ کر سوچنے لگا اس کا دل دھک دھک بج رہا تھا موہ سرخ ہو رہا تھا اور بدن پر چیونٹیاں سی رنگ رہی تھی لیکن وہ ڈر گیا اور اس میں اس قدر جرت نہ تھی اس کے علاوہ اس کھلے میدان میں کوئی جگہ نہ تھی جہاں وہ اپنے خیال کو عملی جامع پہنا سکتا لیکن ڈیوڑی میں پہنچ کر دفتن اس نے محسوس گیا کہ وہاں اسے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا کوئی نہیں خوشی سے اس کا چہرہ تمتما اٹھا وہ بہت خوش تھا اس کا انتقام ادھورا نہ رہے گا اس نے بوتل ایک کونے میں رکھ دی دروازے کی کنڈی چڑھا دی اور پھر بوتل میں پانی کی سطح اُبھر رہی تھی اس روز کور کو بوتل سے پانی پیتا دیکھ کر اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی خوشی اس کے دل میں یوں چھلک رہی تھی جیسے سوڑے کی بوتل میں جھاگ اچھلتی ہے اس کا جی چاہتا تھا کہ فرحت اور حاجرہ دونوں کو اپنی مسررت میں شریک کر لے محلے کے ہر دروازے کو جا کر کھٹ کھٹائے اور انہیں اپنا راز بتائے اور پھر ان کو اپنے ساتھ علی احمد کے کمرے میں لے آئے تاکہ وہاں وہ سب کور کو بوتل سے پانی پیتے دیکھیں اممہ کو بتانا بیکار تھا اممہ تو نصیحتیں کرنے کے سوا کچھ جانتی ہی نہ تھی ایلی کوئی بات بھی کرتا وہ جواب میں نصیحت فرما دیتی کہا کرتی تھی کوئی برا کرتا ہے تو کرنے دو لیکن تم اس کے ساتھ برائی نہ کرو اس پر ایلی محسوس کرتا جیسے اممہ عیسائی ہو جو ایک گال پر تھپڑ کھا کر دوسرا پیش کرنے کی تلقین کرتے ہیں ہمممہ تو خامخہ بنتی تھی اس کے علاوہ جب سے اس کے یہاں بچہ ہوا تھا ایلی کی اس کے مطالق رائے بدل چکی تھی اس لیے وہ خاموش رہا اس نے بوتل کے پانی کا راز کسی کو نہ بتایا البتہ اس روز کے بعد اسے بوتل بھرنے کی کوفت سے نجات مل گئی اس سے پہلے وہ کور کی آمد کی خبر سن کر گھبرا جایا کرتا تھا اب اسے بوتل بھرنے کیلئے جانا پڑے گا چلچلاتی دھوپ میں کوئن کا بھاری چکر دھکیلنا پڑے گا لیکن اب جو ہی وہ گھر میں داخل ہوتی ایلی کا جی چاہتا کہ وہ جلدی پانی مانگے اور ایلی بوتل میں نفرت کا زہر بھر کر لا دے اب اسے کوئن کے چکر چلانے اور بوتل بھرنے میں کوفت کی بجائے مسررت ہوتی اور پھر جب چوگان میں بیٹھ کر وہ موں میں تھوک اکٹھا کرتا تو اس کا چہرہ خوشی سے لال ہو جاتا پھر ڈیوڑھی کی طرف بھاگتا اور بلاخر بوتل اٹھائے خوشی خوشی علی احمد کے کمرے کی طرف چل پڑتا اس خوشی میں یہ قطعی طور پر بھول جاتا کہ علی احمد کے کمرے میں کھانس کر داخل ہونا چاہیے اور وہاں جانے سے پہلے سر جھکا لینا چاہیے انوکھے جذبات اس زمانے میں وہ محبت کے اولین جذبات سے واقف ہو رہا تھا اس کے دل میں نئے انوکھے جذبات اُبر رہے تھے اسے بلا وجہ سکول کے دو ایک لڑکے اچھے لگنے لگے تھے حالانکہ اچھا لگنے کی کوئی وجہ معلوم نہ ہوتی پھر بھی وہ اسے اچھے لگتے تھے مثلاً اس کے ہم جماعتوں میں ایشورلال پرکاش اور گھنشام تھے مثلاً اسے گھنشام کا چپ چاپ کھڑا ہونا وہ ایک عجیب انداز سے کھڑا ہوتا تھا اس کی ایک ٹانگ سیدھی ہوتی تھی دوسری یوں خمیدہ رہتی جیسے ازلی طور پر اس میں سیدھا ہونے کی صلاحیت ہی نہ ہو ہونٹ یوں آپس میں چٹکی سی بنائے رہتے جیسے ابھی کوئی بات کرنے والے ہوں مگر ہونٹوں پر آئی ہوئی وہ بات ہونٹوں میں دبی رہتی پھر وہ پرکاش تھا پرکاش کا پھولا پھولا چہرہ اور اس کے رخصار پر وہ سیاں تل اسے بڑا اچھا معلوم ہوتا تھا اور عشورلال کا وہ قہقہ اس کا بے تکلف انداز اس کا لمبا سا مو اور میلے دانت اسے بڑے اچھے لگتے تھے علی صبح شام عشورلال کے ساتھ رہتا تھا اور شوق سے اس کی باتیں سنتا رہتا حالانکہ عشورلال کے دانت بڑے بھدے اور زرد تھے اور اس کے موں سے بھو آتی تھی مگر وہ بھو کتنی اچھی لگتی تھی اسے اسے عشورلال کا بولے جانا بولے جانا اونچی آواز میں شور مچانا اس کی پھٹی پھٹی آواز سن کر علی محسوس کرتا جیسے اس پر ہپناٹیزم کر دیا گیا ہو وہ کیفیت کس قدر پر لذت محسوس ہوتی تھی روز شام کے وقت علی اس طرف نکل جاتا جس طرف گھنشام کا گھر تھا اور گھنٹوں گلیوں اور بازاروں میں اس امید پر آوارہ پھرتا تاکہ شاید گھنشام کسی کام کے لیے باہر نکلے اور پھر پھر اسے دیکھ کر رک جائے کھڑا ہو جائے اسی طرح جس طرح سکول کے برامدے میں کھڑا رہتا تھا ایک ٹانگ سیدھی اور دوسری میں خم پھر وہ دونوں پاؤں ملا لیتا اور پنجوں کے بل کھڑا ہو کر ایڑیاں اٹھا لیتا اور پھر پنجوں پر جھولنے لگتا ایلی کو یوں لگتا جیسے کوئی ننہا سا فرشتہ فضا میں تیر رہا ہو اس کے ہونٹ کلی سے بنے رہتے تھے نہ جانے ہونٹ کیوں کلی سے بن جاتے تھے جیسے اس نے کوئی بڑی شگفتہ بات سنی ہو یا کہنے والا ہو بیٹھے بٹھائے ایلی کے دل میں اس ضراب سا پیدا ہو جاتا اس کا جی چاہتا کہ وہ عشور لال کی باتیں سنے یا گھنشام کے سامنے کھڑا ہو اور فضا میں کوئی پیارہ فرشتہ جھول رہا ہو یا پرکاش کا گول چہرہ اس کی نگاہوں میں سما جاتا اور وہ بیتاب ہو کر اٹھ بیٹھتا اور باہر گلی میں جا کر ٹہلنے لگتا لیکن گلی میں ٹہلنا بھی تو مشکل ہوا جا رہا تھا وہاں ٹہلتا تو پڑوس والے گھر سے زاہدہ آبدا کی آوازیں کان میں پڑتیں کس قدر سریلی آوازیں تھیں دل میں تیر کی طرح چپ جاتی تھی اور پھر اندر جا کر دھولنے لگتی جیسے دل میں کوئی فرشتہ پنجوں کے بل کھڑا جھول رہا ہو آوازوں میں کیسا جادو تھا کیوں شکلیں تو بالکل سیدھی سادھی تھی رنگ بھی کالا اور ان میں کچھ بھی تو جاذب نظر نہیں تھا لیکن آوازیں ایلی کو بیتاب کر دیتی تھی تیکھی سریلی اور لوچدار آوازیں پھر دفتن اسے خیال آتا کہ قریب ہی وہ چٹی سفید نرس میز کے مقابل کھڑی آپ ہی آپ شرما رہی ہوگی جیسے اس کی عادت تھی مسکراتے ہوئے اس کے گالوں میں گھڑے پر جاتے تھے لیکن وہ مسکراتی کیوں تھی مسکرانے کی کوئی وجہ بھی تو معلوم نہ ہوتی تھی زرد رنگ کے مرہموں کے مرتبانوں اور کڑوی دوائیوں کی بوتلوں کے درمیان کھڑے ہو کر مسکرانا ایلی کے لیے یہ اقدہ ناقابل حل تھا پھر اس کی چال کس پھبن سے چلتی تھی مسکراتی تو جیسے چراغ روشن ہو جایا کرتے مگر وہ ایلی کو دیکھ کر قطن نہ مسکراتی تھی ہاں اس روز جس روز اممہ نے اسے بلایا تھا جب ان کے گھر ننہ ہوا تھا اس روز علی احمد بار بار نرس سے باتیں کرتے رہے تھے نرس مسکراتی تھی اور مو موڑ لیتی تھی پھر مو موڑ کر مسکراتی تھی اور علی احمد گھوم کر پھر اس کے سامنے آکھڑے ہوتے تھے زاہدہ اور عابدہ کے خیال سے بچنے کی کوشش میں ایلی نرس کے خیال میں کھو جاتا مگر ڈسپنسری کی کھڑکی تک جانے کی اس میں حمد نہ پڑتی پھر اس کے خیالات کا رخ زاہدہ کے بھائی فرید کی طرف مناطف ہو جاتا کتنا شاک تھا اسے نرس کو دیکھنے کا فرید بھرپور جوان تھا اس کا جسم کتنا بڑا تھا موٹے موٹے ہاتھ پھولی پھولی پنڈلیاں اور بھرے بھرے بازو وہ نرس کے لیے ہر وقت مسترب رہتا تھا ایلی وہ اسے گلی میں دیکھ کر رک جاتا ایلی اور پھر وہ مستربانہ گلی میں گھومنے لگتا بار بار جسم کھو جاتا اور ڈسپنسری کی کھڑکی سے نرس اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر مو موڑ لیتی اور اپنے کام میں لگ جاتی جیسے کچھ خبر ہی نہ ہو کہ باہر کون کھڑا ہے نرس مسکراتی کیوں تھی مسکرانے کے بعد مو کیوں موڑ لیتی تھی ایلی کی سمجھ میں نہ آتا تھا پھر وہ ہسپتال کی طرف جاتا کھڑکی میں سے دھڑکتے دل سے جھانگتا کتنی سفید تھی وہ چٹی سفید ایلی کو گورا رنگ بہت پسند تھا لیکن نرس اس کی طرف دیکھتی بھی نہ تھی مسکراتی تو اسے محسوس ہوتا جیسے وہ مسکراہت بلکل روکھی پھیکی ہو نہ جانے ایلی کے روبرو نرس وہ مسکراہت کیوں نہ مسکراتی تھی جو وہ فرید کے سامنے مسکرائیا کرتی تھی اور ایلی کو دیکھ کر وہ مو بھی دو نہ موڑتی تھی مار مار کر روئے مگر رونا بھی تو نہ آتا تھا اسے اس روکھی مسکراہت والی نرس سے مایوس ہو کر وہ اثر نو گھنشام کے خیال کی طرف متوجہ ہو جاتا اور ہسپتال کی کھڑکی کو چھوڑ کر بازار کی طرف چل پڑتا شاید گھنشام کہیں بازار میں کھڑا ہو شاید ایشور گلی میں کھیل رہا ہو یا شاید پرکاشت ایلی کے دل میں انوکھی بیداریاں پیدا ہو رہی تھی جون جون اس کے دل میں نئی آرزویں تشکیل پائے جاتی تون تون اس کے دل میں علی احمد کے کمرے سے نفرت بڑھتی چلی جاتی اور اس کمرے میں جانے والیوں کے خلاف بغض شدید تر ہوتا جاتا اور اممہ اور رفیقہ کے مطالق شبہات تقویت پکڑتے جاتے اممہ تو اب ننہے میں کھو چکی تھی صبح و شام دن رات وہ ننہے کی دیکھ بھال میں وقت بسر کرتی اور باقی مندہ وقت باورچی خانے میں گزارتی فرحت بھی ہر وقت ننہے کو کھلانے میں لگی رہتی رفیقہ اسے کھلاتی تو نہ تھی مگر بڑے شوق سے دیکھتی آتے ہی سیدھی ننہے کی طرف جا کر اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کہتی یہ ننہ بال ہے یہ میڑا سائن ہے اور پھر باورچی خانے میں بیٹھ کر گھگرے پر دھاگے سے بوٹیاں بنانے میں مصروف ہو جاتی علی احمد اب بھی سارا دن حساب کتاب لکھنے میں وقت صرف کرتے تھے اور کور بھی مہینے میں صرف چار ایک مرتبہ آتی تھی اب تو ایلی کو کور میں چندہ دلجسپی نہیں رہی تھی وہ اس کی بوٹل میں تھوکنے سے بھی اکتا چکا تھا جب کبھی علی احمد اس سے پانی لانے کو کہتے تو وہ چپکے سے بوٹل اٹھا کر باہر نکل آتا اور پھر گھڑے سے پانی بھر لیتا پھر کچھ دیر گلی میں کھیلنے کے بعد بوٹل اٹھا کر اببا کے کمرے کی طرف چل پڑتا اور کور سمجھتی کہ وہ پانی کوئن کا ہے کور کو پانی کے بارے میں سوچنے کی فرصت ہی کہاں تھی وہ تو بند کمرے میں ربڑ کی گڑیا کی طرح چین چین کرتی اور جاتے وقت دو روپوں کے لیے علی احمد سے جھگڑا کرنے میں مصروف ہو جاتی علی احمد کا بھی کور سے دل بھر چکا تھا کیونکہ اب وہ اس کے آنے پر بھی کام میں لگے رہتے تھے اور اس کے جانے سے پہلے ہی پھر سے لکھنے میں مصروف ہو جاتے نہ جانے ان دنوں وہ کسے چٹھیاں لکھ رہے تھے ہر دوسرے تیسرے دن وہ ایک چٹھی لکھ کر علی کو دیتے لو بھئی اسے لیٹر باکس میں ڈالاؤ پہلی مرتبہ جب علی نے لفافے کا پتہ پڑھا تو وہ حیران رہ گیا استانی کے نام کی چٹھی اور وہ بھی شام کوٹ والی کیا وہی جس نے شلوار کی جگہ چادر لپیٹ رکھی تھی وہ تو شاید اس بات کو اہمیت نہ دیتا لیکن گلی میں فرید نے اسے پکڑ لیا ہم استانی کو خد جا رہا ہے کون ہے یہ استانی ڈال میں کچھ کالا ہے دوست اس وقت ایلی نے بھی محسوس کیا کہ ڈال میں کچھ کالا ہے لیکن اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ ڈال کون تھی اور کالا کون استانی تو ڈال نہیں ہو سکتی تھی پھر فرید نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا ایلی اس نے مانی خیز نگاہوں سے اسے دیکھا ایلی کے جسن میں جن جناہٹ سی دوڑ گئی ایلی فرید نے اس پر بھرپور نظر ڈالی ایلی کی ایڑیاں ہوا میں معلق ہو گئیں اور وہ فضا میں جھولنے لگا جیسے وہ کوئی ننہ فرشتہ ہو وہ محسوس کرنے لگا جیسے وہ خود گھنشام ہو اور کوئی ایلی اس کی طرف دیکھ رہا ہو اس کے جسن میں چیونٹیاں سی دوڑنے لگیں اس روز ایلی دیر تک آئینے کے سامنے کھڑا رہا لیکن وہاں ایک بھدے کالے اور بھونڈے لڑکے کے سوا کچھ نہ تھا پھر اس نے باہر جا کر سابن سے مو دھویا شاید وہ پہلا دن تھا جب اس نے اس شدت سے محسوس کیا تھا کہ وہ بدصورت تھے اس کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا کہ فرید اسے ایسی نگاہوں سے کیوں دیکھتا تھا نہ جانے وہ ایسی آنکھیں کیوں کر بنا لیا کرتا تھا اور پھر اس کا ایلی کہہ کر خاموش ہو جانا جیسے اس کی آواز حلق میں خوشک ہو گئی ہو لیکن اس کے اپنے جسم پر چیونٹیاں سی کیوں رنگنے لگتی تھی وہ چیونٹیاں گدگدی کیوں کرتی تھی جس سے دل میں کچھ کچھ ہوتا تھا عجیب سا احساس تھا وہ انجانے میں ایلی کو فرید سے ڈر لگنا شروع ہو گیا اور اس نے فرید کے گھر کی طرف جانا چھوڑ دیا لیکن کیوں وہ یہ نہ جان سکا اس کے باوجود جب کبھی وہ کپڑے بدلتا یا نیا جوڑا پہنتا جاتے ہوئے اس کا دل دھک دھک کرنے لگتا ہر آہٹ پر اس کے دل پر عجیب سا دباؤ محسوس ہوتا جیسے کسی نے اسے پکڑ لیا ہو ایلی اسے خامخہ آوازیں سنائی دیتی اور پھر جسم پر چیونٹیاں رنگنے لگتی گلی میں فرید نہ ملتا تو وہ اتمنان کا سانس لیتا لیکن دل میں دبی دبی سی خلش کانٹے کی طرح لگی رہتی اور بلاخر مایوس ہو کر گھنشام کے گھر کی طرف چل پڑتا فرید اور گھنشام اب اس کے ذہن میں لازم و ملزوم ہوئے جا رہے تھے روز بروز بیتاب ہوا جا رہا تھا بات بات پر اس کا دل دھڑکتا ایک استراب چاروں طرف سے اس پر یورش کر دیتا اور اس استراب کے تاقب میں وہ آوارہ پھرتا گلی میں میدان میں بازاروں میں اور گھر میں بھی وہ مختصر سا گھر دفتاً اس قدر وسیع کیوں ہو گیا تھا اور علی احمد کا کمرہ روز بروز سکڑ کر چھوٹا کیوں ہوتا چلا جا رہا تھا خود علی احمد بھی تو اب اس کی نگاہوں میں اتنے عظیم نہ رہے تھے اب وہ انہیں اور ان کے کمرے کو آسانی سے نظر انداز کر سکتا تھا